یہ ان کو فالو کرنا لازم نہیں ہے چاہے آپ دوبندی ہیں چاہے آپ بریلوی ہوں چاہے آپ شیعہ ہوں چاہے سنیوں کے چار اماموں ہیں جیسے شیخ عبدالعزیز بن عباس فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محزیز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عقل ہمارے چینل کا فارمٹ یہ ہے کہ لوگ ہم سے وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کرتے ہیں آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو اس نمبر کو براہ کرم نوٹ فرما لیجئے واتس اپ ہمیں اپنا وائس میسج کر دیجئے ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب لے کر حاضر ہو جائیں گے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور جڑ جائیے اس کاروان توحید سے آج کا سوال آپ کی خدمت میں السلام علیکم حضرت میں آرنگزیب انڈیا سے جی جناب میرے ایک سوال ہے میں دیوبن مسلک پر چلتا ہوں دیوبن مسلک پر اسی طرح جیسے وہ لوگ بتاتے ہیں روزہ نماز پڑھنے کے طریقہ اور پھر اہل حدیث کا بھی سنتا ہوں تو ہم کنفیوز میں ہیں کیا آپ ان کی مانے یا ان کی مانے ہیں ان کی مانے یا ان کی مانے ہیں تھوڑا اس کی وضاحت آپ کر دیں مہربانی ہوگی ہے السلام علیکم و اللہ حافظ مہترم اورنگزیب صاحب آپ دیوبندی مکتب فکر پر چلتے ہیں دیوبندی مذہب پر چلتے ہیں اور ایل حدیثوں کی بھی سنتے ہیں کنفیوز ہیں کس کی مانے کس کو نہ مانے اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں مفتی مملکت سعودی عرب کی آواز پیش کروں جو کہ مجھے امید ہے آپ کے لئے نصیحت آمید اور مشعل راہ بن کر ثابت ہوگی میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان کی مانے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دعوت دیتی ہوں ان کی مانے جو آپ کو قرآن اور احادیث کی طرف بلاتے ہوں ان کی مانے جو نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مطابق پڑھتے ہوں ان کی مانے جن کی عبادتیں چاہے وہ حج ہو چاہے وہ زکاة ہو چاہے وہ روزہ ہو چاہے وہ کوئی بھی عبادت کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اگر آپ یوں سمجھتے ہیں یا کوئی بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہنبلی ہوں تو امام ہنبلی امام محمد بن ہنبل کے طور طریقے کو فالو کروں گا اور نجات پالوں گا اور دیوبندی حضرات یہ سمجھتے ہیں یا حنفی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلوں گا تو راہ نجات مجھے مل جائے گی اور پھر انہی میں صرف یہی نہیں بلکہ دیوبندی اور بریلوی الگ الگ مکتب فکر کی جو شاخیں ہیں وہ اپنے نظریات سے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مسائل کو پرکھتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور سمارتے بھی ہیں تو میرے بھائی یہ جو دیوبندی مذہب ہے اور یہ بریلوی مذہب ہے یہ دونوں دراصل حنفی مذہب ہیں ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے آپ دیوبند کی پیروی مت کرو جو میرا شہر ہے میرا آبائی وطن ہے میں دیوبند کا رہنے والا ہوں میں بھی اسی مذہب کا ماننے والا تھا لیکن یہاں جو میں آیا سعودی عرب میں اور یہاں کے علماء کے فتحوجات میں نے پڑھے اور ان کی درور سٹین کیے امام حرم سے ملاقات ہوئی اور ان کی نصیحتیں اور ان سے باقاعدہ طور پر علم حاصل کیا میں نے اللہ گواہ ہے ان کے لیکچرز سنیں ان کے خطبات سنیں اور اسی لیے میں اپنے اس نو ٹی وی چینل ٹو پر اردو میں خطبات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حرمین کے تاکہ آپ اور ہم انہیں سمجھ تو سکیں کہ ہم ہمارے لیے حرمین سے جو آواز نکل رہی ہے اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم دیوبندی ہیں دیوبندی ہی مکتب فکر کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرماتا ہے کہ ہمیں قرآن اور احادیث کو اخذ کرنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے اور یہ جو مذہبی تعصب ہے اس کو بالا اطاق رکھ دینا چاہیے اور اس سے ہمیں چھڑکا رہ پا لینا چاہیے یہی مزاج یہی سوال مفتی مملکت سعودی رب سے پوچھا گیا ہے کہ ہم کیا کریں وہ یہ کیا فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا یہ مذہب جو دین اسلام کے بعد وجود میں آئے ہیں یہ ان کو فالو کرنا لازم نہیں ہے چاہے آپ دوبندیاں چاہے آپ بریلوی ہوں چاہے آپ شیعہ ہوں چاہے سنیوں کے چار اماموں ہیں جیسے شیخ عبدالعزیز بن عباس فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہنفی ہونا شرط نہیں ہے آپ کو مالکی ہونا شرط نہیں ہے آپ کو ہنبلی ہونا شرط نہیں ہے آپ کو شافعی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ شرط یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور فرما بردار ہوں نہ ہی مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ ان مذاہب کے اوپر وہ عمل کرے نہ ہی عورت کے یا مرد کے لیے جائز ہے نہ بچوں کے لیے جائز ہے نہ بزرگ کے لیے جائز ہے سب کے لیے آپ کے لیے سب کے لیے عدل شرعیہ جو ہیں قرآن و حدیث ان پر آپ کو عمل کرنا چاہیے اگر آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ علماء سے رجوع کیجئے علماء سے پوچھئے قرآن و حدیث کے بارے میں جانئے ان علماء سے رابطہ کیجئے جو کہ قرآن و حدیث سے مسائل آپ کو بتاتے ہوں مذاہب کی پابندی اگر کوئی کرتا ہو مجھے یاد آئے ایک صاحب تھے اردو نیوز میں یہاں فتوہ دیا کرتے تھے ان سے جب کوئی سوال کرتا تو وہ پوچھا کرتے تھے وہ ہنفی مذہب کی مطابق جواب دیا کرتے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہتے ہیں سائل جو پوچھ رہا ہے وہ ہنفی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ آپ سے پوچھے گا تو آپ ان کے مذہب سے جواب دیں گے بریلوی آپ سے کوئی پوچھے گا تو ان کے مذہب سے جواب دیں گے اور اگر یہ کیا کھیل ہے نہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ ان علماء سے علم حاصل کیجئے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دعوت دیتے ہوں تو قرآن میں بھی یہ حکم ہے ایک جاہل آدمی وہ علم کی تلاش کرے اور اہل علم سے پوچھے اور جب قرآن و حدیث اس کے سامنے بتا دی جائیں اس پر عمل کر دیں تو خلاصہ کلام یہ ہوا میرے بھائی میں اس ویڈیو کو طویل نہ کرتے ہوئے کیونکہ یہاں پر بہت ساری اس طرح کی ویڈیو موجود ہیں آپ کے لیے اور ہمارے لیے جو اللہ رب العالمین نے دین نازل فرمایا ہے اور جسے مکمل کر دیا ہے وہ دین کیا ہے دیوبندی بہت اچھا شہر ہے بہت چیزیں وہاں کے اچھی ہیں لیکن وہاں کوئی دین نازل نہیں ہوا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجے گئے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ضرور بھیجی گئی ہیں اب اگر دیوبندی حدیث پر عمل کرتا ہے احل موسیحلن بہت اچھی بات ہے لیکن اگر وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے تو بارحال یہ کسی کے لیے بھی بات لائق اور مناسب نہیں ہے کہ وہ احادیث کو چھوڑ کر کسی بھی مذہب کی پیر بھی کرے سمحت شیخ عبدالعزیز بن باز نے یہی فرمایا ہے اور ہنبری شافعی مالکی اور ہنفی یا دیوبندی یا بریلوی یا شیعہ یا احمدی یا رزا خانی یہ جتنے بھی نام ہیں یہ نام آپ کے بہت اچھے نام ہو سکتے ہیں لیکن دین نہیں ہے دین وہی ہے جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے اور فرمایا اتبعو ما انزل الیکم ربکم ولا تتبعو دونی اولیاء قلیلم ما تذکرون واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ اس ویڈیو کے دیکھنے کا اور ہمیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور جڑ جائیے نون ٹی وی کو سپورٹ کیجئے جوائن میبر شکریہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون اللہ ولي الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطابوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون مجدددددTh